خدا نے انسان سے بندگی مانگی ہے بس آج آپ بندگی کریں خدا خود آپ کا انتخاب کرے گا جوان پوچھتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے کیا کروں میں کیسے کروں اپنی اندر اس کیفیت کو پیدا کریں جو ایک جوان کے اندر ہونی چاہیے خود امام آپ کا انتخاب کریں گے خود امام زمانہ آپ کو اٹھائیں گے جب انسان خود توبہ کرے استغفار کرے امام اس کو خود اپنے لے جاتے ہیں وہ واقعہ استاد فاطمی نیا کے خدا ان کے درجات بلند کرے بہت بڑے حرف دین عالم دین تک کچھر سے پہلے ان کا انتخاب ہوا وہ بھر ان کا نام آیا تو میں ان کا ایک جملہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں یعنی غرق نہیں ہوئے برباد نہیں ہوئے دنیا میں ڈوبے نہیں ہیں ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہتے ہیں اپنے دل میں جھانگ کر دیکھو اگر حضرت فاطمہ کی محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے بچا کے رکھا ہوا اللہ حضرت فاطمہ کی محبت ہے یا اپنے اندر دیکھو کوئی بھی ہو زمن کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو بہرحال مجھے توفیق ہوئی فاطمہ ہم سنتے تھے ایک شہر ہے پرتگال کے اندر مجھے بھی توفیق ہوئی میں بھی وہاں خاص طور پر گیا جا کے دیکھا اور وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ تھی وہاں پہ دو بچیاں تھی ایک زمانے میں اور ان کی کتابیں بھی لکھی بھی انہوں نے کہ وہ چیز تھی جو اوپر سے نور آیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم تھی لیکن وہ جو خاتون آئی تھی انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا تھا اور آج تک وہ پورا منطقہ فاطمہ کے نام سے مشہور ہے چرچ بناوا ہے ظاہر ہے وہ کرشن لوگ تھے وہاں پہ کرشن ہے سب کچھ ویسی ہے لوگ وہاں جاتے ہیں لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں لوگ بڑے ارادت سے جاتے ہیں پورا حصہ ہے اپنے آپ کو بڑے عدب سے جیسے ہم لوگ اربعین میں پیدل جاتے ہیں ان کے خاص ایام میں لوگ دور دور سے وہاں بھی پیدل آتے ہیں نام فاطمہ وہاں پر ایک چھوٹا سا امام بارگاہ ہے اس کا نام لیٹی فاطمہ ایزیوزیشن ہے خود دیکھا کہ جو لوکل لوگ ہیں کرسچن ہیں جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اس نام کی وجہ سے وہاں جھک کر عدب کرتے ہیں اپنے دل میں جھانک کر دیکھو اگر تمہارے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے تو سمجھلو خدا نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے ایسا نے مو استاد فاطمی نیا جوان کا واقعہ بہرحال آج شہادت بھی جوان کی ہے جوان کا واقعہ جوان تھا والد عالم دین تھے انتقال ہو گیا گون تھا سوچا والد کا لباس پہل لیتا ہوں کرسیو بیڑھے جاتا ہوں ممبر پر بیڑھے جاتا ہوں کافی عرصہ گذر گیا علم نہیں تھا اتنا اپنی طرف سے تھوڑا بہت جانتا تھا باقی اپنی طرف سے ایک دن دیکھا آئینے میں کہ داری میں محاسن میں سفید بال آ گیا وجدان ضمیر نے جنجوڑا کہ یہ تم اتنی عرصے سے کیا کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی شرمندے کی ہوئی توبہ کی خدا کی باہر گا ممبر میں آیا کہا لوگوں سے کہ اتنے عرصے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا میں اپنی طرف سے مجھے ماف کر دیں لوگ لوگ تھے انہوں نے ماف کیا کرنا انہوں نے مارا بچائرے کو مار دھوڑا کپڑے بڑے پاڑ کے گاؤں سے بار نکال بچائرہ اسی حالت میں شہر پہنچا وہاں پہ ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی کہا کہ کیوں پریشان ہو وہاں ایسا ایسا تو کہا علم حاصل کیوں نہیں کر لیتے پڑ کیوں نہیں لیتے کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں کہاں جاؤں کہا فلانے مدرسے میں جاؤں وہاں فلانا استاد ہے اس سے کہو کہ تمہیں پڑھائے یہ وہاں گئے استاد بڑے استاد تھے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا ٹائم نہیں تھا جگہ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے وقت واپس مایوسی کی حالت میں پھر وہی بزرگ ملے نورانی چہرہ کہا کیا ہوا کہا ٹائم نہیں کہا ان سے کہو کہ فلانے نماز سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے اور فلانا حجرہ اس کی چابی کہ وہ خالی ہوتا ہے اس کے بعد گئے اس کو بتایا تو انہوں نے کہاں ایسا تو ہے حجرہ بھی ہے ٹائم بھی ہے پڑھانا شروع کیا ایک دن درس پہ گئے کہا کتاب نہیں مل رہی ہے کھو گئی ہے کہیں آج درس نہیں ہوگا جان لگے پھر وہ عالم وہ بزرگ شخصیت مل گئی تو ان سے پوچھا کہا کہ وہ کتاب کہا ان سے کہو کہ کل جو مہمان آئے تھے انہوں نے کتاب اٹھا کے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ رکھ دیئے جب انہوں نے جا کر استاد کو یہ بتایا استاد بھی استاد تھے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے حجروں سے بھی واقف ہے کتابوں سے بھی واقف ہے کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ وقت کا امام ہے وقت کا امام اب امام جسے چاہے امام کا تصرف ہے امام اگر نہ چاہے ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہو آپ کو خود نہیں بتا ہوگا لیکن جب تک امام نہ چاہے امام کو کوئی نہیں پہچان سکتا اکثر جو ملاقاتیں کتابیں مہتبر کتابیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہتبر کتابیں استاد فاطمی نے یہ گئے آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس کو بیان کیا بہت مہتبر کتابوں سے پڑھا کریں ایسے نہیں پڑھیں گے کتابیں ایسی ہوں اکثر ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو لوگوں کو احساس ہو گئی یہ امام تھے ہر کسی کو نہیں اس قابل ہوتا آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کے ایک شاگر تھے ہمیں بہت بڑے شاگر تھے انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ مانگاتا کہ میں امام کی زیارت کروں اور وظیفے کو مسجد سہلہ میں کیا لیکن جیسے ہی امام کا نور آیا وہاں سے امام کے آگے ہاتھ چھوڑ دی انہوں نے کہا مولا میں ذرفیت نہیں رکھتا کہ آپ کو دیکھ پاؤں آسان نہیں ہے یہ خلاصہ انہوں نے کیا کیا کہ شاگرد کو کہا کہ جب اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے ایسے ہی ہوا انہوں نے اسے کہا انہوں نے کہا کہ جب ہوگی ضرورت تو ہم کر لیں گے لیکن ہم آپ سے راضی ہیں اجزانِ محبی ساری محنت اس لیے کہ امام راضی ہو اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ میری ملاقات کبھی اس شک سے نہیں ہوئی اپنے آپ کو اس قابل کریں ایک جوان تھا اس نے توبہ کی امام نے اس کی مدد کیا کے امام ابھی بھی موجود ہے نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی کرسٹین امام ہے کائنات کا اب کوئی امام کو پہچانے نہ پہچانے وہ اس کا مسئلہ ہے امام امام ہے امام کے وجود کی وجہ سے کائنات میں یہ ساری رونک ہے وہ الگ بات ہے کہ سب کے مذاہب فرقوں کے اندر چیزیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں لیکن شخص ایک ہی ہے معود ایک ہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ایک ہی شخص ہے اصل کربلا کا وارث بھی وہی ہے زہرتِ نائیہ میں جس طرح امام نے سلام کیا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے امام کربلا میں موجود ہے